موسیقی اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور راہ نے ان لوگوں کو صدا کر مشرقی پاکستان میں داکل کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی اس سلسلے میں خاص سل بنایا گیا تھا جس میں رجنی بھی شامل تھی بنیادی طور پر تو اس کے فرائز میں ان پنگالیوں کا دل دھوانا اور ان کے دل و دماغ کو معاف کر کے ان میں پاکستان کی خلاف نفرت کا زہر گھولنا تھا لیکن رجنی اپنی نوکری سے کبھی انصاف نہ کر سکی احمد کمال بیگ سے منصوب ہو جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر خود کو مسلمان سمجھنے لگ گئی تھی اور جانتی تھی کہ جلد یا بادیر ایک تو اس کا محصب بدل جائے گا اور دوسرا اسے اس لانتی نوکری سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اس کا دل کئی بار چاہا کہ اس گھٹن سے جلد ہی نجات حاصل کر لے اور یہاں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالے لیکن خان نے ابھی اسے کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے سکتی سے منع کر دیا تھا وہ کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں تھا کہ حالات پر اس کی نظر بہت گہری ہوتی لیکن ایک بات وہ بہرحال جانتا تھا کہ ان حالات میں جب سارا بھارت مسلم دشمنی کی آگ میں چھلست رہا ہے راہ کی ایک سب انسپیکٹر کا کسی مسلمان سے شادی کرنا دونوں کو زندہ درگور کر دے گا جیسے ہی اخبارات کے ہاتھ یہ خبر لگے گی وہ اسے اچھا لیں گے اور سارے بھارت میں مسلمانوں کے کون کی ندیاں بہا دی جائیں گی اس سوسائٹی میں گو کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہ ہوئی اور حکومت بھی اپنے دعوے سیکلورزم کے تحت بظاہر ان کی حصلہ افضائی کرتی لیکن دونوں کا انجام وہ یہ سوچ کر ہی تھرا کر رہ جاتا تھا بھارت میں آئے اسے قریباً ایک سال ہو گیا تھا وہ دسمبر اندیس سو ستر میں یہاں آیا تھا اور اب نومبر اکہتر آ چکا تھا سردیوں میں وہ یہاں آیا تھا اور گرمیوں کے بعد اب پھر سردی زور پکڑنے لگی تھی اس دوران اس نے بی سیو انفرادی اور اجتماعی کارنامے سر انجام دیئے تھے پل پل کی خبر اپنے ملک کو پہنچائی تھی مشرقی پاکستان میں مقتی بہانی کو بھارتی فوج کی مکمل سرپرستی حاصل تھی خان کو مکمل طور پر راہ سے نتھی کر دیا گیا تھا اسے مشرقی پاکستان میں دشمن کے اختیار کرنے والے ہتھکنڈوں سے اپنے ملک کو وقت سے پہلے آگا کرنے کے فرائض سوم پہ گئے تھے بھارتی اور بین القوامی اخبارات پڑھ پڑھ کر اس کا ذین ماوف ہونے لگتا وہ سوچتا اگرچہ دشمن کی تمام پلاننگ کی قبر ملک میں پہلے پہنچاتی ہے پھر بھی وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے اسے سمجھ آگئی تھی کہ مشرقی پاکستان میں مقابلہ ایک دشمن سے نہیں تھا وہاں کی فضائیں، ہوائیں، ندی نالے، دریا جنگل، درخت، پہاڑ سب پاکستانی فوج کے دشمن ہو رہے تھے دشمن کا جب جی چاہا تھا ان کی پشت میں بڑے اتمنان اور معصومیت سے چھرا کھوم دیتا تھا اس کی اطلاعات پر فوراً عمل ہوتا تھا اور دشمن کے مضبون مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے متبادل پلاننگ کی جاتی لیکن یہ پلاننگ ابھی پاکستانی افسروں کے ذہنوں میں ہی ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کا علم اپنے ذراہ سے ہو جاتا اور وہ فوراً اپنی سکیم بدل کر حملہ آور ہو جاتا جولائی کے آغاز ہی میں بھارتی توپ خانے نے مشرقی سرحدوں کے دور اندر تک گھولا باری شروع کر دی تھی اور بھارتی فوجیں اب باقاعدہ پاکستانی فوج پر حملہ کرنے لگی تھی خان تک جب یہ قبریں پہنچتیں تو وہ پریشان ضرور ہوتا لیکن اسے یہ اتمنان ضرور تھا کہ جلد یا بدیر اس کی باہمت فوج کے جیالے دشمن کا مو توڑ کر رکھ دیں گے راہ کے دفتر میں اب اکثر لوگ اسے رجنی کے بھائی کے ناتے پہچاننے لگے تھے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے بس اوقات تمام احتیاطیں بلائے تاک رکھ کر چلا جاتا تھا اس نے اس تمام عرصے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک قوم کے لیے کام کیا تھا وہ نومبر کی ہی ایک شام تھی آج بنگالی فوجی افسران کے عزاز میں ایک اہم پارٹی تھی جا رہی تھی جس میں دہلی کے بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے خان ایسی کسی بھی بہودہ پارٹی میں نہیں جایا کرتا تھا لیکن رجنی نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ شام ڈھلتے ہی اسے لینے آ جائے وہ خود بھی وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اس نے خان سے کہا تھا کہ اس دوران وہ پارٹی سے فرار ہونے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لی گی شام ڈھلے وہ موٹر سائیکل لے کر اس طرف چل دیا جائے تقریب کے نزدیک اس نے موٹر سائیکل کھڑی کر دی تھی اس کے نزدیک ہی تقریب کی شرکاں گاڑیوں سے اتر اتر کر شامیانے کی طرح جا رہی تھے رجنی نے اسے یہی رکنے کو کہا تھا بڑی بیچینی سے وہ اس کا منتظر تھا جب اچانک ایک سرکاری کار اسے چند قدم دور آ کر گڑی ہو گئی تیز روشنی میں ایک بڑی باوکار خاتون اس میں سے برامت ہوئی اور جیسے ہی کار سے باہر نکل کر وہ خان کی طرف گھومی اسے یوں لگا جیسے اس نے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو وہ خوبصورت لڑکی اور خان لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتے یہ وہ خوبصورت ناغن تھی جس نے سرحد کے اندر داخل ہوتے ہی اس پر پھن پھلایا تھا اور وہ اسے ایک ریلویل لائن کے بار دھکا دے کر بھاک نکلا تھا اس طرح آج اچانک ایک سال بعد وہ اس سے یوں ٹکرا جائے گا خان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سال پہلے کے واقعات کی فلم چند لمحوں میں اس کے ذہن کے پردے پر رین گئی لڑکی نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا تھا خان نے دوسرے ہی لمحے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرے اور وہاں سے بھاگ جائے اور اس نے ایسا ہی کیا لیکن ابھی وہ مشکل اس نے گیر بدلا ہی تھا جب اسے اپنی پشت پر بھائیہ کی جانی پہنچانی آواز سنائی تھی یہ رجنی تھی جو اچانک کسی طرف سے وہاں آ گئی تھی آج تقدیر نے اس کے لیے جال پھیلایا تھا اور اب وہ واقعی اس میں پھنس چکا تھا بادل نخواستہ اس نے موٹر سائیکل روکی اور رجنی کے پیچھے بیٹھتے ہی اسے سٹارٹ کر دیا ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا ناغن اس کی طرف دیکھ کر مسکرہ رہی تھی خان نے اپنی دانس میں یہی سمجھا تھا کہ آرمین انٹیلیجنس کی کیپٹن سلوچنا نے اسے نہیں دیکھا لیکن وہ بھول رہا تھا کہ سلوچنا نے اسے کبھی بھولایا ہی نہیں تھا خان کا اس کے ہاتھوں میں آ کر جانا اس کے کیریئر کا شاید سب سے ہولناک سہنیہ تھا اور آج جب اس نے راہ کے اس استعمال میں انسپیکٹر رجنی کے ساتھ خان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو وہ سن ہو کر رہ گئی تھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ آئی تک ان آنکھوں نے کبھی تھوکا نہیں کھایا دور تک وہ موٹر سائیکل کی پچھلی بتی پر نظر جمعہ کھڑی رہی انسپیکٹر رجنی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی ناظرین مہترم اس سے پہلے آپ چونتیس قسطیں ملاحظہ فرما چکی ہیں اب پینتیسویں قسط ملاحظہ فرمائیں حالات ہر روز نیا رکھ اختیار کر رہے تھے رجنی کو سب انسپیکٹر کا اہدہ مل چکا تھا لیکن اس کی خدمات ہیڈکوارٹر ہی کے لیے مقصود تھی مشرقی پاکستان اور مغربی سرحد سے بھاگ کر آنے والے قطاروں کی تعداد میں روز بھروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور راہ نے ان لوگوں کو صدا کر مشرقی پاکستان میں داخل کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی اس سلسلے میں خاص سل بنایا گیا تھا جس میں رجنی بھی شامل تھی بنیادی طور پر تو اس کے فرائز میں ان بنگالیوں کا دل لہبانا اور ان کے دل و دماغ کو معوف کر کے ان میں پاکستان کے خلاف نفرت کا زہر گھولنا تھا لیکن رجنی اپنی نوکری سے کبھی انصاف نہ کر سکی احمد کمال بیگ سے منصوب ہو جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر خود کو مسلمان سمجھنے لگ گئی تھی اور جانتی تھی کہ جلد یا بادیر ایک تو اس کا محصب بدل جائے گا اور دوسرا اسے اس لانتی نوکری سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اس کا دل کئی بار چاہا کہ اس گھٹن سے جلد ہی نجات حاصل کر لے اور یہاں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالے لیکن خان نے ابھی اسے کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے سکتی سے منع کر دیا تھا وہ کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں تھا کہ حالات پر اس کی نظر بہت گہری ہوتی لیکن ایک بات وہ بہرحال جانتا تھا کہ ان حالات میں جب سارا بھارت مسلم دشمنی کی آگ میں چھلست رہا ہے راہ کی ایک سب انسپیکٹر کا کسی مسلمان سے شادی کرنا دونوں کو زندہ درگور کر دے گا جیسے ہی اخبارات کے حاصل یہ خبر لگے گی وہ اسے اچھا لیں گے اور سارے بھارت میں مسلمانوں کے کون کی ندیاں بہا دی جائیں گی اس سوسائیٹی میں گو کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہ ہوئی اور حکومت بھی اپنے دعوے سیکلوریزم کے تحت بظاہر ان کی حصلہ افضائی کرتی لیکن دونوں کا انجام وہ یہ سوچ کر ہی تھرا کر رہ جاتا تھا بھارت میں آئے اسے قریباً ایک سال ہو گیا تھا وہ دسمبر اندیس سو ستر میں یہاں آیا تھا اور اب نومبر اکہتر آ چکا تھا سردیوں میں وہ یہاں آیا تھا اور گرمیوں کے بعد اب پھر سردی زور پکڑنے لگی تھی اس دوران اس نے بیسیوں انفرادی اور اجتماعی کارنامے سر انجام دیئے تھے پل پل کی خبر اپنے ملک کو پہنچائی تھی مشرقی پاکستان میں مکتی بہانی کو بھارتی فوج کی مکمل سرپرستی حاصل تھی خان کو مکمل طور پر راہ سے نتھی کر دیا گیا تھا اسے مشرقی پاکستان میں دشمن کے اختیار کرنے والے ہتکنڈوں سے اپنے ملک کو وقت سے پہلے آگاہ کرنے کے فرائض سوم پہ گئے تھے بھارتی اور بین القوامی اخبارات پڑھ پڑھ کر اس کا ذین ماوف ہونے لگتا وہ سوچتا اگرچہ دشمن کی تمام پلاننگ کی قبر ملک میں پہلے پہنچاتی ہے پھر بھی وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے اسے سمجھ آگئی تھی کہ مشرقی پاکستان میں مقابلہ ایک دشمن سے نہیں تھا وہاں کی فضائیں، ہوائیں، ندی نالے، دریا جنگل، درخت، پہاڑ سب پاکستانی فوج کے دشمن ہو رہے تھے دشمن کا جب جی چاہتا ان کی پشت میں بڑے اتمنان اور معصومیت سے چھرا کھوم دیتا تھا اس کی اطلاعات پر فوراً عمل ہوتا تھا اور دشمن کے مضبون مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے متبادل پلاننگ کی جاتی لیکن یہ پلاننگ ابھی پاکستانی افسروں کے ذہنوں میں ہی ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کا علم اپنے ذراہ سے ہو جاتا اور وہ فوراً اپنی سکیم بدل کر حملہ آور ہو جاتا جولائی کے آغاز ہی میں بھارتی توپ خانے نے مشرقی سرحدوں کے دور اندر تک گھولا باری شروع کر دی تھی اور بھارتی فوجیں اب باقاعدہ پاکستانی فوج پر حملہ کرنے لگی تھی خان تک جب یہ قبریں پہنچتیں تو وہ پریشان ضرور ہوتا لیکن اسے یہ اتمنان ضرور تھا کہ جلد یا بدیر اس کی باہمت فوج کے جیالے دشمن کا مو توڑ کر رکھ دیں گے راہ کے دفتر میں اب اکثر لوگ اسے رجنی کے بھائی کے ناتے پہچاننے لگے تھے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے بس اوقات تمام احتیاطیں بلائے تاک رکھ کر چلا جاتا تھا اس نے اس تمام عرصے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک قوم کے لیے کام کیا تھا وہ نومبر کی ہی ایک شام تھی آج بنگالی فوجی افسران کے عزاز میں ایک اہم پارٹی تھی جا رہی تھی جس میں دہلی کے بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے خان ایسی کسی بھی بہودہ پارٹی میں نہیں جایا کرتا تھا لیکن رجنی نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ شام ڈھلتے ہی اسے لینے آ جائے وہ خود بھی وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اس نے خان سے کہا تھا کہ اس دوران وہ پارٹی سے فرار ہونے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے گی شام ڈھلے وہ موٹر سائیکل لے کر اس طرف چل دیا جائے تقریب کے نزدیک اس نے موٹر سائیکل کھڑی کر دی تھی اس کے نزدیک ہی تقریب کی شرکاں گاڑیوں سے اتر اتر کر شامیانے کی طرف جا رہی تھے رجنی نے اسے یہی رکنے کو کہا تھا بڑی بیچینی سے وہ اس کا منتظر تھا جب اچانک ایک سرکاری کار اسے چند قدم دور آ کر کھڑی ہو گئی تیز روشنی میں ایک بڑی باوکار خاتون اس میں سے برامت ہوئی بھاک پردوں میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتے یہ وہ خوبصورت ناغن تھی جس نے سرحد کے اندر داخل ہوتے ہی اس پر پھن کھلایا تھا اور وہ اسے ایک ریلویل لائن کے بار دھکا دے کر بھاک نکلا تھا اس طرح آج اچانک ایک سال بعد وہ اس سے یوں ٹکرا جائے کا خان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سال پہلے کے واقعات کی فلم چند لبوں میں اس کے ذہن کے پردے پر رین گئی لڑکی نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا تھا خان نے دوسرے ہی لمحے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرے اور وہاں سے بھاگ جائے اور اس نے ایسا ہی کیا لیکن ابھی بہ مشکل اس نے گیر بدلا ہی تھا جب اسے اپنی پشت پر بھائیہ کی جانی پہنچانی آواز سنائی دی یہ رجنی تھی جو اچانک کسی طرف سے وہاں آگئی تھی آج تقدیر نے اس کے لیے جال پھیلایا تھا اور اب وہ واقعی اس میں پھنس چکا تھا بادل نخواستہ اس نے موٹر سائیکل روکی اور اچنی کے پیچھے بیٹھتے ہی اسے سٹارٹ کر دیا ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا ناغن اس کی طرف دیکھ کر مسکر آ رہی تھی خان نے اپنی دانس میں یہی سمجھا تھا کہ آرمین انٹیلیجنس کی کیپٹن سلوچنا نے اسے نہیں دیکھا لیکن وہ بھول رہا تھا کہ سلوچنا نے اسے کبھی بھولایا ہی نہیں تھا خان کا اس کے ہاتھوں میں آ کر جانا اس کے کیریئر کا شاید سب سے ہولناک سہنیہ تھا اور آج جب اس نے راہ کے اس استماعے میں انسپیکٹر رجنی کے ساتھ خان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو وہ سن ہو کر رہ گئی تھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ آئی تک ان آنکھوں نے کبھی دھوکا نہیں کھایا دور تک وہ موٹر سائیکل کی پچھلی بطی پر نظر جمائے کھڑی رہی انسپیکٹر رجنی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی